اسلام علیہ ویئر سپورٹس پیج پہ آپ کو خوش آمدید وقت ختم ہونے گئے انڈیا اور پاکستان کا ٹاکرہ کچھ دیر میں سٹارٹ ہوگا سب کی نظریں جو ہے اس ٹائم میلبرن میں ہے اسٹریلیا میں سارے اپنے اپنے ٹی ویز آن کر کے بیٹھ گئے ہیں میچ دیکھنے کے لیے جو لوگ ادھر اسٹریلیا میں موجود ہیں وہ اسٹریلیم میں پہنچ گئے ہیں انتظار ہے صرف ٹاس ہونے کا میں سٹارٹ ہونے کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب اتنی دیر میں میں سٹارٹ ہوگا اور انشاءاللہ دونوں ٹیم ہیں پور امید ہیں سب سے زیادہ پاکستانی بابر ایلیون جو اسٹم فل مضبوط ہے کیونکہ انڈیا کو جھڑکا لگے جسپریت بھومرا کا بھومرا کا جو ریکارڈ اسٹریلیم وکٹوں پہ اچھا ہے اسٹریلیم وکٹیں جو ہیں وہ بولنگ کے سر پہ ہوتی ہے بیٹنگ تو ہوتی ہوتی ہے لیکن بولنگ پاکستان میں فاسٹ ان بولر ہاریس روف ہاریس روف ایک بہت بولر ہے جو اسٹریلیم میں ان بولروں میں سے بہت زیادہ کھیلیوں میں تو ہاریس روف ہے شہین واپس آگے ہیں نسیم شاہ ہیں اسٹم جو بولنگ کا پریشن انڈیا پہ بہت زیادہ ہے ہماری ٹیم جو ہے وہ بابر ایلیون اسٹم فل امید میں ہے اور انشاءاللہ لوگ امید کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ میٹ جیتے گی تو میں جیت کے انشاءاللہ بولڈ کپ کو ایک اچھا آغاز ہوگا اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ انڈیا بھی پور امید ہے لیکن انڈیا کو تھوڑا سا بولنگ کی وجہ سے کیونکہ ان کی بولنگ پاکستان کی بولنگ کی طرح مضبوط نہیں ہے پاکستان کے پاس شہین شاہ فریدی ہے نسیم شاہ ہے حارس روف ہے پھر نواز ہے شداب ہے بیٹنگ میں محمد رزوان ہے بابر آزم ہے ورلڈ کلاس پلیئر ہے جس ٹیم لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے میچ ہے وہ آج سب کی دھڑکنیں رکھی نہیں ہیں میں اصلاف اتنا بتانا چاہا رہا ہوں کہ اس ٹیم میری بھی دھڑکنیں رکھی ہی ہیں تو انشاءاللہ میں بھی ابھی کچھ ہی دیر میں میچ دیکھوں گا پھر اس کے بعد آپ کو اپ ڈیٹس کروں گا لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ میچ بہت اچھا ہوگا اگر بارش نہیں ہوئی تو بارش کا بھی امکان ہے بہت زیادہ ہے لیکن میچ ہونا لازمی ہے دونوں ملکوں کے شائقین ہے کرکٹ بیٹھے ہوئے ٹی ویز لگا کے ہر کام چھوڑ کے صرف میٹ ہے ٹاس ہو اور میچ سٹارٹ ہو جیسے میچ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ آپ تب تک اجازت دیں ٹی ویز لگے انشاءاللہ